بسم اللہ الرحمن الرحیم مبین اکبار رانا آج کے نیکس لیکچر میں میرے بیٹا آپ لوگوں سے مخاطب ہیں میرے بیٹے ہم نے اس سے پہلے لیکچر کیا تذکیر و تانیس کا جو آپ لوگوں نے بہت خوبی سنا پرخا پڑھا اب جو ہمارا نیکس لیکچر ہے وہ آپ کے سامنے میں نے اپنی اس لکھائی میں لکھ دیا ہے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے میرے بیٹا اس سے پہلا جو لیکچر تھا اس کے بارے میں بتا دوں وہ تذکیر و تانیس کا تھا جس میں سے پانچ ایم سی کیوز اینول میں آتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد جو ہمارا یہ آج کا نیا ٹاپک ہے عدبی استلاحات عدبی استلاحات میں تشبیح استعارہ اور تلمی یہ تین چیزیں آتی ہیں شیری استلاحات میں آپ نے پڑھا سابقا کلاس روم میں جب ہمارے لیکچرز ہو رہے تھے ان دنوں میں آپ لوگوں نے پڑھا کافیہ ردیف مطلع اور مکتہ وہ ہیں شیری استلاحات یہ عدبی استلاحات ہیں بیٹا اشعار میں بھی ہوں گی اور نصر میں بھی ہوں گی تو دیکھیں میرے بیٹے ہمارا جو یہ پورشن ہے سارا یہ بھی این سی کیوز پر مبنی ہے تشبیح سارا تلمیہ مطلع مکتہ کافیہ ردیف یہ سات چیزیں ہیں ان سات چیزوں میں سے دس این سی کیوز آئیں گے ٹھیک ہے جی تو ان دس این سی کیوز اینول کی بات کر رہا ہوں اب تو آپ کے جو پی ٹی ٹری میں آن لائن پیپر ہے اس میں تو زیادہ ہوں گی عدبی استلاحات نہیں ہیں شیری استلاحات اس میں ہیں تو عدبی استلاحات کا جو موضوع ہے اس میں سے بھی اور شیری استلاحات تشبیح سارا تلمیہ مطلع مکتہ کافیہ ردیف ان میں سے دس این سی کیوز ہوتے ہیں پانچ تسکیروں تنیس اور پانچ ہوتے ہیں آپ کے اسباق میں سے ایڈیشنل اور امشاق میں سے تو میرے بچوں آج کا جو لیکچر ہے اس کو بہخوبی دیکھیں جی غور کیجئے گا عدبی استلاحات سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں تشبیح دیکھیں بیٹا تشبیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی لغت سے لیے گائے معنی مشابہت پیدا کرنا اور مانند قرار دینا مشابہت پیدا کرنا اور مانند قرار دینا اب اس کی مکمل تعریف آپ کے سامنے لاؤں علم بیان کی استلاح میں کسی ایک چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیح کہلاتا ہے دیکھیں بیٹے اس تعریف کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی نصری اور شیری مثال کی طرف آنا ہوگا یہ نصری مثال میں نے لکھا ہے علی شیر کی طرح بہادر ہے پہلی نصری مثال عائشہ تو جنت کی ہور کی طرح ہے یعنی ہور خوبصورت ہے اسی طرح شیری مثال میں ناز کی اس کے لگ کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے دیکھیں بیٹا میں نے یہ شیری مثال بھی پڑھی اور نصری مثال بھی پڑھی ہیں معذرت اب میں آؤں گا اس تعریف کو سمجھانے کی طرف دیکھیں بیٹا کسی ایک چیز کو یہ ایک چیز ہے علی مشتر خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا یہ دوسری چیز ہے شیر اس کی مانند قرار دینا تشبیح کیلاتا ہے اب ذرا غور کریں بیٹا اس میں ایک اور چیز میں اضافہ کر دوں تعریف میں کہ جو دوسری چیز ہے اس میں پہلی چیز سے زیادہ کوالٹی ہوگی خوبی ہوگی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے علی شیر کی طرح بہادر ہے میں نے کہا جی کسی ایک چیز کو مشرخ ہو بھی اب ان دونوں کے درمیان علی میرا بیٹا ہے علی شیر کی طرح بہادر میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے لیے بہترین لفظ جو سوچا تشبیح لی کیا جی شیر یہ ان دونوں کے درمیان جو مشرخ خوبی ہے وہ ہے بہادری لیکن شیر میں علی سے زیادہ بہادری ہے کیونکہ دوسری چیز میں جو خوبی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو میں نے اپنے بیٹے علی کے لیے شیر کی بہادری سے علی کی بہادری کو تشبیح دے دی ہے تو اس سے تشبیح کا تعلق کہا جاتا ہے اس سے تشبیح کہا جاتا ہے جس طرح کہ آئیشہ تو جنت کی ہور کی طرح ہے اب آئیشہ ایک چیز ہے اور جنت کی ہور دوسری چیز ہے ان دونوں کے درمیان مشرخ خوبی کیا ہوگی وہ ہے خوبصورتی ٹھیک ہے جی مشرخ خوبی کی بنا پر ہم یہاں تشبیح دے رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان مشرخ خوبی خوبصورتی ہے تو لہٰذا میرا بیٹا ہور میں وہ زیادہ ہے ہم سبھی کو پتا ہے ٹھیک ہے جی ہم میں آؤں گا شیری مثال کی طرف ناس کی اس کے لگ کی کیا کہیے ناس کی اس کے لگ کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے تو بینہ سوچے سمجھے محبوب کو اس شیر میں شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی اس کی پتی سے تشبیح دی ہے ان دونوں کے درمیان مشرخ خوبی کیا ہے محبوب کے لب جو ہیں وہ آپ گی ہیں نرم ہیں خوبصورت ہیں نازک ہیں اسی طرح سے گلاب کی پنکھڑی بھی آپ دیکھتے ہیں اسے ہاتھ لگاتے ہیں وہ نرم ملائم اور نازک ہے خوبصورت ہے تو ان دونوں کے درمیان نازکی خوبصورتی اور نرم اور ملائم ہونا یہ مشرخ خوبی ہے بیٹا یہاں تک میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو میں اس سے آگے بڑھتا ہوں اس کے ارکان ہیں جی تشبیح کے جو کہ پانچ ہیں آپ اب دیکھیں بیٹا اس میں سے ایم سی کیوز کیسے بنیں گے یہ بھی سوال ہے اب میں کہتا ہوں جی تشبیح کی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے چار نیچی آپشن ہوں گی جیسا کہ میں نے پڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کو بتایا تھا کافیہ ردیف مطلع اور مقتہ میں جیسے میں نے ایم سی کیوز بنا کر دکھائے تھے اسی طرح سے ان تینوں کے بھی ایم سی کیوز آپ لوگوں نے بنانے ہیں تو دیکھیں میرے بیٹا پھر اسی طرح سے وہ آپ سے پوچھے گا کہ تشبیح کے لغوی معنی ہیں چار آپشن میں مانند قرار دینا وہ ایک آپشن درست رکھے گا باقی تین غلط کر دے گا اسی طرح سے میرے بیٹا وہ مثال لکھ کر بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے میں ارکان کی طرف آتا ہوں وقت کا زیادہ نہیں کروں گا اس کے پانچ ارکان ہیں بیٹا پڑھنا کیسے ہے مشبہ مشبہ بہی ٹھیک ہے جی مشبہ مشبہ بہی وجہ شبہ اس کا دوسرا نام وجہ تشبیح بھی ہے ویسے وجہ تشبیح ہے اور وجہ شبہ اس کا دوسرا نام ہے اسی طرح حروف تشبیح اس کا دوسرا نام عددات تشبیح ہے غرض تشبیح ٹھیک ہے جی یہ پانچ ارکان ہیں میرا بیٹا میں ان کو نمبر بھی دے دیتا ہوں یہ پانچ میرے بچوں ارکان ہیں تشبیح کے پانچ ارکان ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے اس کا وہ کیا ایم سی کیوز ہوگا بیٹا کہ تشبیح کے کتنے ارکان ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے جی پانچ ٹھیک ہے مشبہ کیا ہے جس چیز کو تشبیح دی جائے مشبہ کہلاتا ہے جی کہ جس چیز کو ہم نے کس کو تشبیح دی ہے حاجت مجھے تھی ضرورت مجھے تھی علی کی بہادری دکھانے کیلئے تو علی یہاں پر مشبہ ہے ٹھیک ہے بیٹا مشبہ بہی جس چیز سے تشبیح دی جائے یہاں شیر سے علی کی بہادری کو تشبیح دی گئی ہے تو لہٰذا میرا بیٹا شیر کیا ہے مشبہ بہی وجہ تشبیح وجہ شبہ کیا ہے وہ مشرق ہو بھی جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائے کیا کہلاتی ہے وجہ تشبیح یا وجہ شبہ تو دیکھیں میرے بیٹے علی شیر کی طرح بہادر ہے ان دونوں کے درمیان مشرق خوبی کیا ہے بہادری عائشہ تو جنت کی ہور کی تہاں خوبصورت ہے ان دونوں کے درمیان خوبصورتی اسی طرح ناز کے اس کے لب کی کیا کہیے اب ذرا غور کیجئے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دی گئی ہے تو یہاں پر نازکی نزاکت نرم اور ملائم ہونا یہ خوبی ہے تو دیکھیں بیٹے نیکس چوتھا جو رکن ہے حروف تشبیح اس کا دوسرا نام عدات تشبیح ہے وہ حروف جو تشبیح دینے کے لئے استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس میں دیکھیں کی طرح علی شیر کی طرح بہادر ہے یہاں پر کی طرح حروف تشبیح ہیں اسی طرح عائشہ تو جنت کی اور کی کی طرح یہ کیا ہے یہ حروف تشبیح ہیں ناز کی اس کے لب کی کیا کہی یہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی یہ کی سی کیا ہے یہ یہاں پر حروف تشبیح ہے غرض تشبیح جس مقصد کے لئے تشبیح دی جائے اب علی اور شیر کے درمیان جو تشبیح دی گئی ہے ہمارا مقصد کیا تھا دونوں کی بہادری کو ظاہر کرنا علی کی بہادری کو ظاہر کرنا ہمارا یہاں پر ہمارا مقصد تھا ہماری غرض تھی جس کو ہم نے تشبیح دی کر پورا کیا ہے میرے بچوں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے تشبیح کی تعریف اور اس کے ارکان اس کی مثالیں بہار سنی ہوں گی اور اس میں سے بھی ام سی کیوس بنیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے جس چیز اس میں حروف تشبیح کیا ہے کی طرح اس میں غرض کیا ہے جی وجہ کیا ہے دونوں کے درمیان پائے جانے والی خوبی بہاتری تو اس طرح سے ام سی کیوس بھی اس میں سے بنیں گے ہماری آج کی دوسری تعریف ہے میرے بچوں استعارہ استعارہ کیا ہے غور کیجئے گا استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ادھار لینا مستعار لینا اسی طرح اس کی تعریف ہے اگر کوئی لفظ غور کرنا بیٹا اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کے اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق موجود اور استعارہ کہتے ہیں جس استعارہ کہلائے گا اب سمجھیں اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے میں اس حقیقی اور مجازی معنوں کو آپ کو اچھے سے سنجھاؤں گا ابھی فقط غور کریں حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اب نصری اور شیری مثال کی طرف آتا ہوں کی حقیقی اور مجازی ہوتا کیا ہے میرا شیر آیا میں نے یہاں پر ایک نصری مثال لکھی میرا شیر آیا عائشہ تو ہور ہے کی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے تو ذرا گوھر کیجئے میرے بچو تاریخ کی طرف اور میری مثالوں کی طرف یہاں پر میں نے کیا کہا تھا علی شیر کی طرح بہادر ہے تشبیہ دی گئی تھی یہاں پر ادھار لیا گیا لفظ ہے شیر مجھے اپنے بیٹے کی بہادری پر اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ میں نے اس کے لیے ڈائریکٹ ایک لفظ شیر کا جنگل سے ادھار لے لیا دیکھیں میرا شیر آیا اب آپ کو سمجھاتا ہوں حقیقی اور مجازی کسے کہتے ہیں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق کسے کہتے ہیں میرا شیر آیا اس کا مطلب کیا ہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ڈائریکٹ لفظ شیر کا لیا اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں تھا تو شیر میرے بیٹے آپ کو پتہ ہے بڑا خون خور ہے بڑا طاقتور ہے اور جنگل کا بادشاہ ہے حقیقی معنوں میں شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور جب میں نے اپنے بیٹے کے لیے اسے یہاں پر لکھا تو مجازی معنوں میں آئے گا سمجھ آئی میری بات کی جب میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کو یہاں پر لکھا تو یہ مجازی معنوں میں آیا اسی طرح حور جنت کا خوبصورت ترین پیکر جسم ہے خوبصورت ترین ہے یہاں پر حور جنت میں ہمارا غمان ہے ابھی تو ہم اللہ پاک ضرور ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے تو آئیشہ تو حور ہے میں نے اپنی بیٹی آئیشہ کے لیے مجھے کچھ اور اس کی خوبصورت تھی اور اس کے ناسکی کے لیے کچھ اور نہ ملا تو میں نے جنت سے ہور کا لفظ ادھار لے کر یہاں پر لکھا ہور حقیقی معنوں میں جنت میں ہے خوبصورت ترین ہے اور جب میں نے اپنی بیٹی آئیشہ کے لیے لکھا تو پھر کس معنوں میں آیا مجازی معنوں میں آیا تو یہ ہے بیٹی اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق میرا شیر آیا میں نے اپنے بیٹے کوئی نام لکھا ہے تو تشبیح کا تعلق آگیا آئیشہ تو ہور یہاں پر ہور تشبیح دینے کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر یہ شیر لکھا گیا ہے شاعر نے لکھا ہے کہ شیر کی آمد ہے وہ نام بھی دے سکتا تھا لیکن انہوں نے ان کی بہادری کو دیکھتے ہو یہاں پر شیر کا لفظ شیر کی آمد ہے رن کام پر رہا ہے رن ایک طرف چرخے کون کام پر رہا ہے تو دیکھیں میرے بیٹے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس سے نیچے چلتا ہوں ارکان استارہ میں نے لکھا نہیں آپ نے یہاں پر دیکھیں یہ تین ہوتے ہیں ارکان استارہ کتنے ہیں تین ایم سی کیوں آسکتا ہے بچو سب سے پہلا ہے پڑھنا کیسے ہے مستار لہو مستار منہ وجہ جام مستار لہو مستار منہ وجہ جام یہ تین ارکان ہیں اس کے پہلا رکن یہ تقریبا ارکان تشبیح سے ملتے جلتے ہیں بیٹا جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستار یعنی ادھار لیا جائے میں نے اپنے بیٹے کے لیے شیر کا لفظ ادھار لیا ہے تو میرا جو بیٹا ہے یہاں پر بیٹا کیا ہوگا مستار لہو جی شخص یا چیز کے لیے یہاں پر میرا بیٹا ہے بیٹے کے لیے لفظ تو لہذا بیٹا میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں جی بیٹا کیا ہے مستار لہو مستار منہو کسے کہا جاتا ہے مستار منہو اباس کیا ہے مستار لہو اسی طرح سے مستار منہو کیا ہے جس سے کوئی لفظ مستار یعنی ادھار لیا جائے تو ہم نے شیر کا لفظ ادھار لیا ہور کا لفظ ادھار لیا یہاں بھی شیر کا لفظ ادھار لیا تو یہ کیا ہے مستار منہو معافی چاہتا ہوں مستار منہو یہ الفاظ اس کے بعد وجہ جامع سیم اسی طرح سے آپ نے ادھر پڑا وجہ تشوی مستار لہو اور مستار منہو میں جو خوبی مشترک ہو اسے وجہ جامع کہا جاتا ہے تو لہٰذا میرے بیٹا ان دونوں میں مشترک خوبی بہادری ہے ان دونوں میں خوبصورتی ہے یہاں پر بھی بہادری کا انصر نظر آتا ہے اسی طرح سے میرے بیٹا نوٹ میں نے یہاں بھی لکھا یہ بھی ایم سی کیوز کی سطح پر ہے مشبر مشبر بہی کو ترفین تشوی کہا جاتا ہے یہاں پر مستار لہو اور مستار منہو کو بھی ترفین استار کہا جاتا ہے یہ دو تعریفات آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کی ہیں تیسری ہماری تعریف ہے بیٹا تلمی تلمی عربی زبان نگاہ ڈالنا تاریخ کیا ہے نظم یا نسل میں حدیث آیت یا کسی تاریخی مذہبی یا سیاسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ایک یا دو الفاظ میں اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے تلمی کا مطلب کیا ہے اشارہ کرنا ٹھیک ہے بیٹے حدیث آیت تاریخی مذہبی سیاسی واقعے کی طرف کسی تاریخی امارت کی طرف اشارہ کرنا قرآن کی آیت اگر آگے یا نصر میں شیر میں تو وہ بھی کیا ہوگا تلمی ہوگا اسی طرح سے بیٹا جب آپ نصری اور شیری مثال سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا آتش نمرود میں نے پہلی نصری مثال لکھی ہے آتش نمرود ہے کیا وہ آگ جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جلائی تھی ٹھیک ہے جی پھینک دیا گیا تھا حضرت ابراہیم کو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے وہ آگ گلزار ہو گئی تھی تو اس سے میں یہ میں نے نصری مثال لکھی ہے کہ شیر بھی ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشا لب بام عدی تو میرے بیٹے یہ وہی آتش نمرود ہے تو وہ شیر کیا ہوگا تلمیہ کا شیر ہوگا اور یہ بھی تلمیہ آب حیات حضرت خضر نے آب حیات کیا تا حیات زندہ لہنے کے لیے تو یہ بھی تلمیہ کا حصہ ہے چاہی یوسف چاہ کوئے کو کہا جاتا ہے یوسف حضرت یوسف کو جس کوئے میں ان کے بھائیوں نے گرا دیا تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے تو اس لیے یہ تلمیہ ہے اسی طرح بیٹا ابن مریم ہوا کرے کوئی میں نے آپ کے آسانی کے لیے آسان سا شیئر لکھا میرے دکھ کی دوا کرے کوئی ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے تھے ٹھیک ہے جی اللہ پاک نے آپ کو آپ کے لاب میں وہ طاقت رکھی تھی کہ آپ اپنا لاب جو ہے وہ کسی بھی مرز پر مریض کے اس دکھ پر مرز پر تکلیف پر لگاتے تو وہ تکلیف رفع ہو جاتی تھی تو حضرت غالب بھی اپنے شیر میں کیا کہتے ہیں اس دور میں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی تاریخ کا اس نے اشارہ کیا ہے کہ میرے دکھ آج کس دور میں کوئی میرے دکھ دوا کر دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کام ہوگا تو دیکھیں میرے بیٹے یہ تین آج ہمارے ٹاپک تھے میرے اس دوسرے لیکچر میں آپ لوگوں نے اس بہ خوبی سنا ہوگا سمجھا ہوگا اور اس کے ایم سی کیوز خود سے بنائیے گا جیسے آپ لوگوں نے کافیہ ردیف اور مقتلہ مقتہ کے بنائے تھے تو میرے بیٹے اگر پھر بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو تو میں حاضر ہوں گروپس میں حاضر ہیں ویسے بھی آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو لہذا انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا فی امان اللہ آج کا ہمارے یہ لیکچر ختم ہوا اللہ پاک آپ کا ہمی و ناصر ہو اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے آپ مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ حافظ